اسلام علیکم ویوورز میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویوورز آج میں آپ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے ٹین فونی ایس جو رن اوٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ ہیں انزمامولاک یہ دو ہزار چھے میں انڈیا کے خلاف بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک شارٹ کھیلا جو کی گیا سوریش رینہ کے پاس سوریش رینہ نے واپس تھرو کی انزمامولاک نے غیر ارادی طور پہ اس کو سٹاپ کر لیا اور جب سٹاپ کیا تو وہ ویکٹ کے باہر تھے اس وقت تو یہ آبسٹرکشن اور فیلڈ میں آتا تھا اور یہ بڑا فنی انسیڈنٹ تھا اور اوپیر نے ان کو اوٹ دے دیا نمبر دو پہ ہے محمد آمیر یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوہزار سولہ میں بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے دویندرہ بیشو کی بال پہ ایک شارٹ مارا اور بانڈری کی طرف گیا انہوں نے سوچا کہ چوکا ہو گیا ہے بلکہ چھکا ہو گیا ہے تو وہ بانڈری کے بالکل نزدیک جا کے بال رک گئی فیلڈر نے کیا کیا کہ وہ باگ کے گیا اور اس نے تھرو ماری آمیر اس وقت دوسرے بیٹس یعنی میڈل میں کھڑے تھے تو جب تھرو لگی تو آمیر آکے اس وقت ویکٹ سے باہر تھے اور اوپیر نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا بانڈری کا تو وہ اوٹ اچھوکے تھے نمبر تین پہ ہے سمیت پٹیل کیونکہ انگلینڈ کی طرف سے بھی کھیلتے رہے ہیں یہ دوہزار تیرہ میں ناٹنگم شہر کاؤنٹی کی طرف سے بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک شارٹ مارا اور دھوڑنا شروع کر دیا اور دوسرے بیٹسمن جو ساتھی بیٹر تھا یہ ان کی طرف دھوڑے اور یہ سلپ ہو گئے وہ بال کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا تو یہ راستے میں انہوں نے اس کو دیکھے واپس وکٹ کی طرف دھوڑے اور سلپ ہو گئے اور پھر یہ اپنے اینڈ پر نہیں پہنچ سکے اس طرح سمجھ پٹیل بھی رن آٹ ہو گئے چوتھا انسیڈنٹ ہے نیوزلینڈ کے ڈومیسٹک سیزن میں بیٹسمن نے شارٹ مارا تو پہلا رنز دلیا بیٹسمن نے دوسرے رنز کے لیے جب دھوڑ رہے تھے تو نون سٹرائکر انڈ والا بیٹسمن بھی گر گیا اور سٹرائکر انڈ والا بیٹسمن بھی دوسری طرف گر گیا جب وہ دونوں گر گئے تو دونوں ہی تقریبوں نے ایک ہی انڈ پر موجود تھے تو فلڈر نے تھرو کی اور بیٹسمن رن آٹ ہو گیا پھر امپائر کو تھرڈ امپائر کے فیصلے سے وہ ریویو دیکھ کے اس کو اٹھ دینا پر کیا کہ کونسا بیٹسمن آٹ ہو گیا نمبر پونٹ پہ ایزر ایلی یہ بھی بڑا فنی انسیڈنٹ ہے آسٹریلیا کے خلاف دو ہیزار اٹھارو میں ٹیسٹ میچ میں ایزر ایلی نے شارٹ مارا اور شارٹ مار کے سلپ اور پونٹ کے درمیان سے گئن گئی تو بانڈری کی طرف گرین گراس کافی جائے تھا انہوں نے سوچا کہ یہ چوکا ہو گیا ہے جبکہ فلڈر پیچھے باغ رہا تھا میچل سٹارک ایزر ایلی نے ویکٹ سے آگے چل کے دوسرے بیٹسمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس نے سوکا کہ چوکا ہو گیا ہے حالکہ چوکا نہیں ہوا تھا بانڈری کے پاس جا کے گیند رکی وہاں سے میچل سٹارک نے تھرو کی اور ویکٹ کیپر ٹیم پین نے رن اوٹ کر دیا اور ایزر ایلی کو اس وقت پتا جالا جب آسٹریلیا جو وہ سلیبریشن کر رہے تھے تو یہ ایک فونی انسیڈنٹ ہوا جس سے ایزر ایلی رن اوٹ ہو گئے پھر چھتا ایڈسینٹ ہے مصباو لاک کا دوہزار ساتھ میں انڈیا اخلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور مصباو لاک نے آن سائیڈ میں آف سائیڈ میں شارٹ کھیلا اور رنز لینے کے لیے دوڑ پڑے اور دوسری اپنی کھریز کراس بھی کر لی جیسے ہی کھریز کراس کی تو اوپر چھلاؤنگ مار کے کراس کی تو اتنی دیر میں تھرو آکے ویکٹ کو لگی تو جب وہ تھڑا رن اوٹ کا انہوں نے اپیل کی انڈیا نے تو جب تھڑا اپیر نے دیکھا تو وہ ویکٹ کی لائن کو کراس کیا چکے تھے لیکن کیونکہ ان کا بلہ اور جو ٹانگیں تھیں دونوں ہوا میں تھی اس ویہ سے یہ ایک بڑے فنی طریقے سے مصباو لاک رن اوٹ ہوئے نمبر ساتھ یہ واقعہ ہے نئنٹی نئنٹی فائیو کا نیوزیلینڈ اور سوت افریقہ کی درمیان میں آئی تھا نیوزیلینڈ کے بیٹسمن شیہن تھومسن نے شارٹ کھیلی تو سلی پوائنٹ پہ کھڑے تھے انسی کرونی ہے انہوں نے گیند فیلڈ کر کے اسی لمحے گیند وکٹو پہ ماری اور شیہن تھومسن نے سوکت وکٹ سے باہر تھے یعنی باہر ہی کھڑے ہوکے وہ شارٹ کھیلا انہوں نے وہ رنز نہیں لیا بلکہ وہ کھڑے ہی باہر تھے تو انہوں نے بڑی پھرتی سے وہ تھو وکٹ کی طرف کی تو وہ سوکت وکٹ سے باہر تھے اور وہ رن اوٹ ہو گئے نمبر آٹھ پہ میتھیو ایڈین یہ آسٹریلیا کا میائی تھا سہت افریقہ کے ساتھ آسٹریلیا کو دو سو رن جیتنے کے لیے چاہیے تھے تو میتھیو ایڈن نے لیک سائٹ پہ شارٹ کھیل کے رنز رنے کی کوشش کی اور ساتھی بلے باز بھی آگے آکے پھر واپس چلے گئے اور میتھیو ایڈن وہ راستے میں گر جیسے واپس آنے کی کوشش کی تو وہ بھی واپس مہنچ نہیں سکے اور اس طرح سہت افریقہ نے ان کو آؤٹ کر دیا اور میتھیو ایڈن رن اوٹ ہو گئے نمبر نو پہ ہیں جیوان منڈس سری لنکا گئے میائی تھا سری لنکا اور نیو زی لینڈ کے درمیان تو اس میں سری لنکا نے سنگاکارا نے شارٹ کھیلا تو ایک آن سائٹ پہ تو ایک رنز لیا اور دوسرے رنز کے لیے وہ باگ رہے تھے تو سنگاکارا نے ان کو منہ کر دیا اور وہ منہ گیا واپس جب وہ ٹرن ہوئے تو وہ گر گئے بیٹ ان کے آج سے نکل گیا تو وہ وکڑ تک نہیں پہنچ سکے اس طرح جیوان منڈس وہاں پہ رن اوٹ ہو گئے نمبر دیس پہ بھی یہ بڑا یہ بھی بڑا فنی سین ہے ورندر سیواغ یہ انڈیا اور سری لنکا کا میائی تھا تو سیواغ نے ایک شارٹ کھیلا اور یہ رن لینے کے لیے دوڑے اور دوسرے انڈ کی طرف اس طرح جیسے جاغنگ کے سٹائل سے یہ آستہ آستہ اس طرف اور وکڑ کے بلکل قریب پہنچ کے تھوڑا روکی گئے تو فلڈر نے تھرو کی تو ڈریکٹ سٹمپ پہ لگی اور اس وقت ان کا پیر تھوڑا سا وکڑ کے باہر تھا یعنی بہت ہی کیجویل اور لیزی ایٹیچوڈ اور اس طرح یہی بڑے فونی طریقے کے ساتھ ورندر سیواغ آؤٹ ہو گئے تو آئی ہوپ ویورز کے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی اور بھی کرکٹ کے حوالے سے ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تینکیو سو مچ